کرکٹ کی دنیا میں ہم ایسے بھی پرسنالٹیز دیکھتے ہیں جنہوں نے بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد ایک مقام حاصل کیا ہوتا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے کرکٹرز کے بارے میں بتائیں گے جنہیں کرکٹ کھیلنے سے پہلے اپنی زندگی میں بہت سی ہارڈشپس کا سامنا کرنا پڑا تو اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر ڈیل شین آتے ہیں دوستو سوت افریقہ کے لیے کھیلنے والے سٹین دنیا بر میں اپنی فاسٹ بولنگ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب ان کی لائف میں ان کے پاس شوز خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے یہ انسیڈنٹ ہے دوہزار چار کا جب بکی سال کے سٹین انگلنڈ کے ساتھ اپنا ڈیبیو کر رہے تھے تو انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میس سے پہلے ان کے پاس کوئی نئے شوز نہیں تھے سٹین نے باقی ٹیم ایٹ سے بھی شوز مانگے مگر کوئی باز نہیں بنی اور انہوں نے اپنا پہلا میپرا نے شوز کے ساتھ ہی کھیلا اور تین ویکرز بھی لیں سب ہی جانتے ہیں کہ اس کے بعد سٹین کا کیریے گراف اوپر ہی رہا ہے اور اب وہ کھوش شوز کی ایڈ میں فیچر ہوا کرتے ہیں نمبر ٹو شویب اکتر پاکستان کے مشہور کرکٹر اور دنیا کی سب سے تیز ترین گین ڈالنے والے شویب اکتر کو بچپن سے ہی کرکٹ کے لیے پاگل سمجھا جاتا تھا یہی نئی پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ روز ایک گھنٹہ باگ کر سٹیڈیم جایا کرتے تھے انہوں نے ایک انٹرویو میں اپنی لائف کا ایک انسپائریشنل کیسہ سنایا جس میں شویب نے رویل کیا کہ ٹین ایج کے دینوں میں انہیں ٹریل دینے لاہور جانا تھا پر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بس میں بینہ ٹیگڑ کے ہی چڑھ گئے جب کنڈکٹر نے انہیں پکڑ لیا تو ان سے ریکویسٹ کر کے انہیں بس کی چھت پر چڑھا دیا گیا لاہور پہنچ کر انہوں نے ایک راہ سڑکوں پر گزاری اور صبح ٹرائل شروع ہونے کا انتظار کیا اور جب صبح ٹرائل شروع ہوئے تو شویب اکتر ان گینے چونے ینگ کرکٹرز میں سے ایک تھے جن کا سیلیکشن کلب کرکٹر میں مہت پانچ سو روپے پر مند کی سیلری پر ہوا اس کے بعد شویب اپنی تیز بولنگ کی ویعہ سے آگے بڑھتے رہے اور دنیا کرکٹ میں ایک جانے مانے نہ بن گئے نمبر تھری ایم ایزونی انڈیا کے سب سے سکسیسفل کیپٹر مہندرہ سنگھ کی کہانی ایک 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 زیمپل ہے دوستو دونی نے اپنی زدگی میں بہت سٹرگل کیا ہے جہاں جارخن چھوٹی سی سٹریٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے بھی انہیں کئی بار سیلیکشن میں نہیں لیا گیا انہوں نے اپنا کیری ریلویز میں ایزا ٹریگر کلیکٹر شروع کر دیا تھا مگر وہ پھر بھی کرکٹ سے دور نہیں ہوئے انہوں نے کام کرتے ہوئے بھی کرکٹ کھیلنا جاری رکھا دونی کو محض تین ہزار اوپے کی سیلری ملتی تھی اور وہ ایک چھوٹا سا روم اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرا کرتے تھے ایمازونی نے کیپٹنسل سنبھالنے کے بعد چاہے وہ ورلڈ کپ ہو یا چیمپنن ٹرافی ان کی لیڈرشپ میں انڈیا نے ہر ٹونیمنٹ جیتا پھر بعد میں دونی کے نیٹ وورث نے انہیں انڈیا کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے ہائیس پیڈ ایتھری بنا دیا تھا نمبر فور کرکٹ میں ان کی بیٹنگ کے نظارے دیکھتے ہوئے جہاں ان کے چہرے پر ایک سمائر رہی ہے جسے دیکھر شاید ہی کوئی سوچتا ہوگا کہ گیل نے بھی کبھی برے دن دیکھے ہوں گے جمائکہ سے بلونگ کرنے والے کرس گیل کا بچپن بہت مشکلوں میں گزرا جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹین کے بنے گھر میں رہا کرتے تھے گریبی کی ویعہ سے کرس گیل کبھی بھی اپنی مکمل سٹڈی نہیں کر پائے انہوں نے اپنی اٹو بائیوگرافی میں رویل کیا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو اپنا وقت سڑکوں پر کھالی بوٹرز ڈونڈنے میں گزارا کرتے تھے اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ انہیں ایک وقت کے کھانے کے لیے چوری تک کرنا پڑی گیل کا معنی ہے کہ اگر ان کی زندگی میں کرکٹ نہیں آتا تو وہ اب بھی سٹریٹس پر سرگل کر رہے ہوتے اسٹریلیا کے لیے کھیلنے والے دیر وارنر کی سٹوری انتہائی انسپائرنگ ہے وہ کئی اسٹریلین کرکٹرز کی طرح بڑے بیگرونڈ سے نہیں آئے ان کی فیملی ایک روم کے گھر میں رہا کرتی تھی وارنر اپنے کرکٹ کے ایکسپینسز کو پی کرنے کے لیے ایک شو میں کام کیا کرتے تھے وہاں وارنر ایزا ہلپنگ ہیرن کام کیا کرتے تھے جن کی ڈوٹی ہوا کرتی تھی سمان پیک کرنے کی وہ نے اپنی ٹینے جیسی روٹین میں گزاری جہاں وہ صبح کرکٹ کھیلا کرتے اور شام میں اپنی ڈوٹی کیا کرتے تھے اور اب وارنر کرکٹ میں ون آف دا ہائیسٹ پیڈ کرکٹرز ہیں جو پہلے ایک روم کے گھر میں رہا کرتے تھے اب سال ملین ڈالرز کے گھر میں رہتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول لیے موسیقی